نمسکر سواغت ہے آپ کا ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شان عوال مزبیتی رات آر بی آئی نے دو ہزار کے نوٹوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا اور تیس ستمبر کے بعد سے دو ہزار کے نوٹ عوید ہو جائیں گے جس کو لے کر اب آپ کو تیس ستمبر تک ان نوٹوں کو بینک کے اندر جمع کرانا ہوگا اور دو ہزار کے نوٹوں کو بند کرنے کے اعلان کے بعد اب اس مدد کو لے کر سیاست بھی شروع ہو چکی آخر بپکش اور سرکار کے بیچ میں کس طرح کی سیاست ہو ہو رہیے اس ریپورٹ سے سمجھیں ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہ گئے حالکہ تیس ستمبر تک ان نوٹوں کو بہت بانا جائے گا دراصل آٹھ نیومبر دو ہزار سولہ پر مودی سرکار نے پانسو اور ہزار کے پرانے نوٹ بند کرنے کا فیصلہ لیا جس کے بعد نئے نوٹ پرچلن میں آگئے اسی سمجھ مارکین میں منگلیان کی دھیم والا دو ہزار کا نوٹ بھی آیا حالکہ آر بی آئی نے دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں ان نوٹوں کی چھپائی بند کر دی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کس ترج پر نوٹوں کی چھپائی کا کار کرتی ہے دراصل آر بی آئی کی سلاح پر کہنے سرکار نوٹوں کی چھپائی کرواتی ہے اس کے علاوہ دیمانڈ کے آدھار پر نوٹوں کی چھپائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے آر بی آئی کی دو ہزار بائیس کی ریپورٹ کے مطابق لوگوں نے سو کے نوٹوں کو زیادہ پرات مکتا دی تھی جبکہ دو ہزار کے نوٹوں کو لینے سے لوگ بچتے ہوئے نظر آ جس کا کارن یہ بھی ہے کہ دو ہزار کا نوٹ کافی بڑا نوٹ مانا جاتا ہے جس کا چینج کرانے میں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں یہ لوگ چھوٹے نوٹوں پر زیادہ پرات مکتا دیتے ہیں نظر آتے ہیں اب ذرا یہ سمجھئے کہ کب کتنے نوٹ چھپے سال دو ہزار بیس میں دو ہزار کے دو سو چوہتر کروڑ نوٹ پرچلن میں تھے دو ہزار اکیس میں ان کی سنکیاں دو سو پیتالیس سے کروڑ لے گئے تو بھئی مارچ دو ہزار تیس کے انتر دو ہزار کے نوٹ کے بل دو سو چودہ کروڑ نوٹی مارکیٹ میں بچی ہیں یہ آخڑا بتاتا کہ آر بی آئی پہلے سے ہی ان کی تیاریاں کر رہا تھا جہاں تک نوٹوں کی چھپائی کی بات ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سرکار چار سال پہلے ہی آر بی آئی نوٹوں کی چھپائی کم کر دی تھی لیکن آر بی آئی کے اس فیصلے کے بعد اب سیاست اور بھی تیس ہو چکی جہاں ایک اور سرکار اور اس کے منتریز کے فائدے گنا رہے تو بھائی پر بھائی پر سرکار پر جم کر نشانہ ساتھا ہے کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ جب نوٹ بندھی کرنا تھا تو اسے لائیا ہے کیوں گیا سرکار کو یہ بتانا چاہیے کہ دو ہزار کے نوٹ مارکیٹ سے گائب کیسے ہو گیا کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کے ان فیصلوں سے ارتویبستہ کمزور ہوتی ہے تو بھائی پر بھارتیندہ پارٹی کے نیتا سوشیل موڈی نے اس قدم کو کالے دھن پر ایک اور سرجیکل سٹرائک بتایا ہے بہرحال کالے دھن پر روک لگانے کے لیے سرکار اور آر بی آئی نے ایک بار پھر سے نوٹ بندھی کا یہ قدم اٹھایا ہے جس سے یہ اسپسٹ ہے کہ سرکار بھرشترچار کے خلاف زیرو ٹولینس نیکتی پر عمل کر رہی جس کے چلت ایک بار پھر سے کالا دھن رکھنے والوں کو ایک بڑا جھٹکا ملتا نظر آئے گا بیرو ریپورٹ تین پی نیو